اسلام علیکم ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جی بلیس فل کی پروڈکٹس میں نے مگوائی تھی جو کہ انیا علی حمزہ کا برینڈ ہے تو یہ آن لائن میں نے مگوائی تھی یہ عام مارکٹ میں ویلیبل نہیں ہے تو اس کا میں نے مگوائی تھی اس بار ویٹیمن سی اور ساتھ میں ہے جی سن بلوک تو اس کا ہیلرونک ایچر میں نے پہلے مگوائی اور بہت ہی زبدست ہے بہت ہی سکنٹو سوفٹ کر دیتا ہے اور اب میں نے اس کو ویٹیمن سی مگوائی اور اس کو یوز کرتے ہیں مجھے ون ویک ہو چکا ہے بہت ہی زبدست اس کا ریزرٹ ہے اور سن لوگ کا ریزرٹ بھی بہت اچھا ہے یہ وائٹ کاسٹ نہیں دیتا یہ تھوڑے بعد سکن پر ایبزورب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بڑا اچھا سا سلکی سا گلوئیس افیکٹ دیتا ہے تو مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ہے تو میں اور جیسے فینش ہوگا تو پھر اور بھی مگاؤں گی تو یہ مجھے بہت ہی پسندنا ہے تو ویٹیمن سی کی بھی آپ کو کنسسٹنسی دکھا جاتی ہوں تھوڑا سا ٹھیک سا ہے وائٹ سے کلر میں لیکن جو ہے بلکل تھوڑا سا لگتا ہے آپ نے اس کو ڈرائی فیس پہ لگانا ہوتا ہے اچھے سے واش کر کے ڈی ٹائم میں اور ساتھ میں سن بلوک لازمی لگانا ہوتا ہے آپ نے جب ویٹیمن سی یوز کریں اس طرح سے اور اسی طرح ہی سکین ایسے گلوئی گلوئی سی رہتی ہے بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے آپ کی ڈرک سپورٹس وغیرہ کو ان سب کو یہ ریموف کرتا ہے اچھا جی اب چلتے ہیں کیچن کی طرف اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فل چکن کی فرائی ریسپی یہ ہول چکن نے دیا اور اس میں جو مسالہ میں نے تکا مسالہ لیا اور ساتھ میں اس کے اندر سرکا اور لیمن کے ساتھ اس کا تھوڑا سا پیسٹ بنا دیا اور میں یہ چکن کو جو ہے لگا کے مسالہ رکھ دوں گے اور شام کے ٹائم میں اس کو گریل کر دوں گی اس کو اچھے سے آپ نے مسالہ لگانا ہے اور میں نے اس فل چکن کو پہلے سرکا تھوڑا سا پہلے ہی لگا لیا تھا تھوڑا سا آپ نمک بھی پہلے لگا لیا تھا اچھے سے جو ہے اندر تک یہ نمک جو ہے مرینیشن میں ہو جائے اور پھیکی پھیکا سا چکن نہ لگے اچھا جی اب یہ ہے میرا اوون کا جو سٹینڈ ہے نا گریل والا اس کے اندر میں نے اس کو فٹ کر لیا اس طرح سے اندر فٹ ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے اسی طرح سے گریل کرتا رہتا ہے میں آپ کو اس کو اوون مے فٹ کر کر دیکھاؤں گی اور اس کی میں نے ریسی پی پہلے بھی شیئر کی ہوئی تھوڑا سا میں اس میں آئیڈ ڈال رہی ہوں اس کی ریسی پی پہلے بھی شیئر کی ہے میں نے فل چکن جو ہے وہ گریل کیا تھا یہ اس طرح سے روٹیٹ کرتا رہتا ہے اور یہ بنا بھی بہت اچھا تھا اس طریقے سے میں نے اسی کے اندر ہی ٹوٹل بنایا اس کو اور یہ اس کا کلر اسے چاروں طرف سے بہت ہی پیار آ جاتا ہے تو اس کو کٹ کر کے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ فل جہرہ مزے کا گل چکا یہ دیکھیں اقریبا مجھے اس کو لگے تھے فورٹی تو فیفٹی منٹس لگے تھے فیفٹی منٹس میں یہ ڈن ہو گیا تھا اور ساتھ میں میں نے اس کی پھر بنا دیتے رائز یہ دیکھیں کٹ کر کے اس طریقے سے ہے اندر اچھا میں آپ کو بیٹی کی ایکٹیوٹی دکھاتی ہوں جو کہ سکول کی طرف سے تھی بہت ہوا پانی بھی وہ میں آپ کو دکھیں اور انجوائی کریں مجھے بہت ہوا پانیاب ہوں جب ہوں لیتی دا لنے دے تو سب سے بہر ہم گاملے بھی میں گوھلی مٹی دا لیں گے ے تو صرف تھوڑی تھوڑی دا لیں گے ہم تھوڑی ہوڑی کر کے اسے دے دے دیں دے دا لیں گے تاکہ یہ زیادہ نہ ہو جائے آجی 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 اور اس کو ہلکہ ہلکہ مکس کریں گے اس کو مکس کریں گے اور اس پہ پانی دالیں گے یہاں اس پہ پانی دالیں گے اس پہ اور پانی دالیں گے پانی دالیں گے پھر سے مکس کریں گے آہ 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 یہ جو بیج ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ تھوڑے تھوڑے پھر لبنا بہت دو ڈالیں گے اس طرح سے ہم سارے ڈالتے جائیں گے بتاؤ کہ یہ کس چیز کے بیچ ہے یہ ہے پھول کے بیچ یہ ہے گلاب والے ریڈ کلر کے پھول کے بیچ اس کے اندر جو میٹھتی ہے وہ ہمیں پھر سیار کریں اس ٹکر میں اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گی سرا سے اس میں کونی آئیت کریں گے اس میں پانی ڈالیں گے آئی اس کو پھر سے مکس کریں گے اسے پانی ڈالیں گے اچھے اس میں دو دیکھیں تکیم موسیقی